خدا کی پسند وہ بھی دیا ہی دے گی کہ اس سے زمین ہل میں مسلمان اور قابون کو رفتا ہے میرے دوستو جب ہم تاریخ کے عورات پڑھتے ہیں جب ہم سوچ و بچار کے چھراب کھگول کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ جتنی قربانیاں ہم نے اس تحریک کے آزادی میں پیش کی ہیں جتنی جانے ہم نے قربان کیے ہیں جتنا خون ہم نے بہایا ہے دوسرے قربانوں کی مجموعی قربانوں کی تعداد کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی مسلمانوں نے اس تحریک کے آزادی میں بھی شکاہ قربانیاں پیش کی بہت ساری تحریکیں لگیں مسلمانوں نے سب سے پہلے تحریک تحریک خلافت لڑی تحریک وطن ملوچستان تحریک جمعہ علمائی تحریک قشمیر نیشنل کانفرنس تحریک خیفت کار سرحر تحریک مدرس احرار تحریک ریشنی رمال تحریک نانکو آپریشن تحریک جائے بھرو یہ تمام تحریکات مسلمانوں نے لڑا اس کے علاوہ سن اٹھارہ سو سکابر میں تین ہزار مسلمان اندرور میں نظر بند رہے سن انیس سو بیس میں مولانا حسین احمد بن علی رحمت اللہ علی کو انگریزوں کے اخلاف خطوہ جاری کی وجہ سے ان پر مقدمہ چلایا گیا سن انیس سو اٹیس میں چالیس ہزار مسلمانوں کو پرک کیا گیا ممر میں تین ہزار مسلمان کی اختار ہوئے یوپی میں دس ہزار مسلمانوں کو پرک کیا گیا اور تین ہزار کھٹانوں کو نامت کیا گیا میرے دوستو تباہم گرفتار مسلمانوں کی مجموعی کے احداث دو راکھ ستہتر ہزار ہے سن انیس سو اٹیس میں مولانا محمد علی جوہب کی سرارت پر اجلاس ہوا جس میں شیخ الاسلام حضرت حسین احمد بن علی رحمت اللہ یالے میں انگریز کی فہوز میں بھٹی ہوتے کے خلاف خطوہ کیا اور اس فکرے کو تباہ کر کے سارے ملک میں تخصیم کیا گیا اور حکومت نے اس فکرے کو خلاف تعالیم کہہ کر ضرق کیا اور اس پر دستخط کرنے والوں کو بلا زمانتی وارن چاری کیا گیا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد بن علی رحمت اللہ یالے کو دیوبار میں رات کے وقت گیارہ بجے گرفتار کیا گیا حضرت کو گیارہ بجے پولیس کی گاڑی میں لائے گیا اور اس طرح گایا کہ کئی پولیس کی گاڑیاں حضرت کے پیچے تھی اور دہی گاڑیاں سامنے تھی پیچھ گاڑی میں حضرت کو لائے گیا قرب میں پیش کیا گیا تو حضرت نے جنج کے سامنے جو بیان دیا جنج کے سامنے حضرت نے جو بات کہی وہ جنگ آزادی کی تاریخ میں سنے رکھروب میں لکھا گیا حضرت نے جنج کے سامنے فرمایا اگر حکومت کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے اگر حکومت کا مقصد مذہبی آزادی کو صرف کرنا ہے اگر حکومت کا مقصد مسلمانوں سے آزادی چھیننا ہے تو صرف مسلمانوں سے آزادی نہیں چھینی جائے گی اگر آزادی چھینی جائے گی تو سب سے چھینی جائے گی حضرت نے آگی ایک جنج کے سامنے فرمایا انگریز ہندوستان میں اسی نہیں آئے تاکہ قرآن کریم کو چلا دے نہ حادیث کو مٹا دے چکام کی کتابوں کو دماغ و برباق کر دے تو سنو اپنی جان تربان کرنے کے لئے اپنی جان اسلام پر تربان کرنے کے لئے سب سے پہلے حسین احمد مدنی ہو میرے دوستو اگر اس طرح پر جزبہ یہ تربانی اور صرف روشی سارے ملک کے اپنے پر پیدا ہو جائے گی تو میرے دوستو کوئی حقیات اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی آج مسلمانوں کو قیم یمان سے دھارا جا رہا ہے مسلمانوں آپ پھر سے مسلمانوں کی زندگی ملوم سے مظلوم ترین ہوتی جا رہی ہے میرے دوستو اگر ہم ہمارے اندر اس طرح کی جزبہ قربانی جو جزبہ قربانی ہمارے علماء اکرام کے اندر تھی جنگ آزادی کے واقعے پر ہمارے علماء اکرام میں جو قربانی پیش کی تھی اس طرح کی جزبہ قربانی ہمارے اندر آ جائے گی تو ہمارا کوئی باہن یہ واقع نہیں کرے گا نارے تکویر نارے تکویر سرگوکر سرگولن سرگوکر سرگولن جو قربانی ہماری ہے جو قربانی ہماری ہے آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوں ستر سال ہوگو اندرسکو 26 جنوری کو اس مل کے قانون بنائے گے اور وہ قانون کو اندرسکو سارے مل کے لئے بنائے گے لیکن آج ان پانونوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے جو کام گاندی جی نے نہیں کیا جو کام داپٹر انڈرکر نے نہیں کیا لیکن آج کی حکومت وہ کام کر رہی ہے مسلمان کو اس ملک سے باہر کرنے کے ناپاک خوششیں کی جا رہی ہے مسلمان کو ایک رہنے کی ناپاک خوششیں کی جا رہی ہے میرے روزتو خدا کی قسم حلق حمدی جس طرح ہمارے بلما اکرام میرے روزتو اس طرح پر قسم باہت دے جس طرح سردوں میں ہکنے ہو رہیں گے اس طرح بھی اگر ہم میرے روزتو ہمارے اندر جس پر قسم باہت دے آجائے گا میرے روزتو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے اللہ علاقہ مئرے اللہ علاقہ مأیکنے